السلام علیکم میں ہوں احمد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ بٹس انفرمیڈیو دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گا اپنی ڈپ کی بریڈنگ پروگریس اور یہ بتاؤں گا کہ میرے پاک کتنے ڈپ کے پیر لگیا ہمیں پہلا پیر میرے پاک کون سا تھا اس نے مجھے کتنے بچے دیئے تو آج ہیں سب سے پہلا میں آپ کو اپنا پیر دکھاتا ہوں ویورس یہ میرا ہے سب سے پہلا پیر یہ ہے تو ڈائیمنڈ پائٹ ریڈ پائٹ کا اسپلیٹ ہے اب ہم اس کی بریڈ کی بات کریں تو یہ دو انڈے دیتا ہے اور دو ہی بچے آتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈپ جو ہے اس کا یہی پروسز ہوتا ہے وہ دو انڈے دیتی ہے دو بچے آ جاتے ہیں یہ ایک ڈائیمنڈ پائٹ نکالتا ہے اور ایک ریڈ پائٹ نکالتا ہے کیونکہ یہ اسپلیٹ ہے ریڈ پائٹ کا ویورس اس نے میرے پاس جو ہے چار کلچ مجھے دیئے ہیں جس میں میں نے کچھ بچے اس کے سیل کرے اور کچھ اپنے پاس لگائے کیونکہ ظاہر ہے اگر میں ایک ہی ماں واپ کے بچے لگا دیتا تو ظاہر ہے لینے والے کا جو آگے میں جب سیل کرتا تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے بندے کا بہن بھائی کا جوڑا لگا وہ میں بیش دي تھا اور جو ہے اس کے بچے سائی نہیں آتے تو میں نے ایک بہر سے فرید کے لائے اور ایک جو ہے میں نے اپنے ہی پیر کے بچے لگا ہیا jsem کون سے آ جائے یہ میں آپ کو دکھا تھا ہوں جی تو میں نے اس میں سے جو بچے نکلے ہوئے تھے اس میں ایک میں مہدہ بہر سے فرید کے لائے اخت جیا اور میل جو تھا میرے پاس یہ میرے پاس پہلے سے اپنے ایک پیر کا نکلا ہوا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے اب یہ جوڑ تو کھا گیا اب انشاء اللہ یہ بریڈ کردے گا ایک دو دن میں اس کی بریڈ آجائے گی میں نے چھننے بھی لگا دی ہے اسی طرح یہ دوسرا پیر جو ہے میرا اس پہ میں نے ایک جو ہے یہ ڈائمنٹ � ٹ かا میل ہے اور ڈائمنٹ² کی جو ہے فیمل ہے یہ بھی میں نے لگائی گی یہ بھی جوڑع کھا گیا انشاء اللہ ایک دو دن میں اس کی بیڈ آئی گی مل جو ہے مرفہب Rakی ر 쓰ھی سبلنگ کا کوئی ایشو نہ ہے اسی طریقے پہ آپ نیچے آ جائیں تیسے نمبر پہ یہ ڈائیمنڈ پائٹ ٹو ڈائیمنڈ پائٹ ڈف کا پیر لگاو ہے میرا یہ میرا گھر کا نہیں ہے یہ میں باہر سے پرچیس کر کے لائے تھا اس کو تو انشاءاللہ اس کی بھی بریڈ آئی گی میں نے اس میں جو ہے لگا دی یہ چھنی لگا دی اس میں ایسی یہ چوتھا پیر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈائیمنڈ پائٹ ٹو ڈائیمنڈ یہ کیا میں باہر سے پرچیس کر کے لائے تو یہ میرا گھر کا پیر نہیں لگا دیا ہے یہ جو میرے پاس آہ میل ہے ڈائمنڈ پائٹ کا یہ بھی سپلٹ ریڈ پائٹ ہے میں یہ خرید کے لائے تھا باہر سے اچھا ریڈ پائٹ کی جو فیمیل ہے یہ میری پہلی پیئر کی نکلی ہوئی ہے تو یعنی یہ میں نے اس کا تیسرا پیئر دو وہ پیئر لگایا تیسرا یہ پیئر لگایا اب اس سے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو بچے آئیں گے وہ ضرور ریڈ پائٹ بھی آئیں گے دائمنڈ پائٹ بھی آئیں گے بہتباب الگ سبیں مسے اب مجھے اس فائدہ کیا ہوگا اس میں سے جو بچے آئیں گے وہ ریڈ پائٹ ڈف کے زیادہ آئیں گے اس کی وجہ کی اس پہلی بات تو ہی مادہ ہی ریڈ پائٹ ڈف کی ہے اور جو نہ رہ ہے وہ بھی اپلئیٹ ہیں بچے بچے جو ہو ہیں وہ زیادہ آئیں گے اور دائمنڈ پائٹ کام آئیں گے در زیادہ آپ آگیا آجا تو یہ میرا یہ جو ہے میں پرچیس کر گے لائے تھا باہر سے cement ڈائیمنٹ پائٹ تو ڈائیمنٹ پائٹ ہے پیر اس کی بھی انشاءاللہ بریڈ آئے گی اب میں نے چھنی لگا دیا ویورز یہ بھی میرا ایک پیر ہے ڈائیمنٹ پائٹ کا میل ہے اسپلیٹ ریڈ پائٹ اور ریڈ پائٹ کی فیمیل ہے یہ جو ہے ریڈ پائٹ کی فیمیل دیکھ سکتے ہیں آپ ہنڈریڈ پرسنٹ واش ہو چکی ہے اور میل جو ہے واش ہونا رہتا ہے یہ بھی تھائیٹی تو فورٹی پرسنٹ میل جو ہے یہ واش ہے تو تو الحمدللہ اس نے بریڈ کر دیا اور یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اب اس کے جو بچے آئیں گے ظاہر ہے وہ ریڈ پائٹ بھی آئیں گے ڈائیمنٹ پائٹ بھی آئیں گے اور ریڈ پائٹ زیادہ آئیں گے کیونکہ میل جو ہے وہ اسپلیڈ ہے ریڈ پائٹ کا اور فیمیل تو ہے ہی ریڈ پائٹ اسی طریقے سے یہ میرے پاس ایک پیر لگا ہوا ہے ڈائیمنٹ پائٹ کا اس میں میل ہے اور فیمیل جو ہے ریڈ پائٹ کی ہے تو یہ بھی میں ابھی ابھی پرچیس کر کے لائے انشاءاللہ اس کی بریڈ آئے گی تو میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا بیورج جیسے یہ میں نے آپ کو اپنے سارے ڈائیمنٹ پائٹ ٹو ریڈ پائٹ اور اسپلیٹ جتنے بھی میں نے سارے ڈف کے پیر لگائے ہوئے دیئے ہیں میں نے آپ کو دکھائے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سردیوں میں جو ہے بریڈ نہیں آتی ایسی بات نہیں ہے بھائی بریڈ آتی ہے بلکل آتی ہے لیکن اس کا ٹیمپریچر ہے مینٹین رکھنا پڑتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ چادر لگائی ہے اس پیر کے اوپر اور اس پنجرے پہ بھی میں نے یہ چادر لگائی ہے اس پنجرے پہ اس لیے نہیں لگائی کیونکہ ابھی وہ فاصلہ ہے کافی ماسٹر گیج سے میرے ہوا جو ہے ماں تک نہیں پہنچے گی لیکن جیسی سردی میں اضافہ ہوگا میں اس پر بھی چادر لگا دوں گا تاکہ میری ڈیامنڈ پائیڈ ریڈ پائیڈ ڈف جو ہیں وہ آرام سے بریڈ کریں اور میرے پاس اچھی بریڈ آئے یہ تھے میرے ڈیامنڈ پائیڈ اور ریڈ پائیڈ ڈف کے پیرز جو کہ میں نے آپ کو دکھائے اور ان کی بریڈنگ پروگریس بھی شیئر کریں جب ان کے چکس وغیرہ آئیں گے وہ بھی میں سیل کروں گا آپ مجھ سے پرچیس کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر جو ہے میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اباؤٹ میں بھی میں نے کانٹیک نمبر دیا ہوا ہے پرچیس کرنا ہو یا پھر ڈف کے مطالق کوئی بھی معلومات لینے ہو وہ آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں پلیلسٹ میں نے پوری ڈف کی بنا دیئے کہ ان کو ساپ فوڈ میں کیا دیں دانے پانی میں کیا دیں بریڈ اچھی کیسے لیں بریڈنگ فارمولا یہ پلیلسٹ جو ہے میں اپنی یہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور جیسی یہ ویڈیو ختم ہوگی تو وہ پلیلسٹ بھی آ جائے گی آپ کے سامنے تو اس پلیلسٹ کو بھی آپ وچ ضرور کریے گا تاکہ آپ کو ڈف کی مکمل معلومات ہو جائے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا پٹن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ